ڈاکٹروں کے بڑی خبر سے کریں گے ڈاکٹرز کی پینڈاؤن اسٹرائک لگاتار جاری ہے اور آج ڈاکٹرز ایسوسییشن کی ہرتال جو میٹنگ ہے وہ سی ایم کے ساتھ ہونے والی ہے ساڑھے بارہ بجے راج سچی والے میں بیٹھک ہوگی کیا کچھ اس بیٹھک میں نکل کر آئے گا اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی لیکن کئی دنوں سے جو پینڈاؤن ہرتال ڈاکٹروں کے چل رہی تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے اس ہرتال پر اور اپ ڈیٹ لیں گے سیدھے شملہ کرو کریں گ رنبیر اس وقت ہمارے ساتھ شملہ سے جڑے ہوئے ہیں رنبیر ڈاکٹرز کی جو ہرتال ہے پینڈاؤن اسٹرائک جو ہے لگاتار چل رہی ہے آج حالکہ یہ ڈاکٹرز کی سی ایم کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے لیکن یہ ہرتال لگاتار چل رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پینڈاؤن اسٹرائک کو لے کر جو ایم پی اے بند کیا گیا ہے راجے سرکار کی طرف سے اس کے ویرود میں یہ پینڈاؤن اسٹرائک جو ہے لگاتار جاری ہے آج جو ہے چھے دن اس ہرتال کو ہو رہے ہیں اور پہلے یہ جو ہرتال کی یہ صبح ساڑھے نو بجے سے گیارہ بجے تک لگاتار چل رہی تھی لیکن ڈاکٹرز آسوسیشن کی جو بیٹک ہرشوردن چوہان جو کیبنیٹ منترے اور دیوگ منتری ہیں اس نے یہ ساتھ جب بیٹک ہوئی تھی اس کے بعد اس ہرتال کا سمجھ جو ہے گھٹا دیا گیا تھا اب یہ جو ہے پونے گھنٹے تک یعنی صبح ساڑھے نو بجے سے صبح ساڑھے دس بجے تک ڈاکٹرز آسوسیشن کو دیا گیا تھا کہ وہ اوک اوبر آئے اور اوک اوبر میں ان کی بیٹک ہوگی لیکن اب تھوڑی دیر پہلے یہی سوچنا نکل کر آئی سواستہ بیباگ کی طرف سے کہ اب راج سچی والے میں یہ بیٹک ہوگی جس نے مکہ منتری کے ساتھ ڈاکٹرز آسوسیشن کی بیٹک ہونی ہے اس میں سواستہ منتری بھی رہیں گے اور دیوگ منتری ہرشوردن چوہان بھی اس میں رہیں گے جن کے پاس آیوش بیباگ کی بھی ذمہ داری ان کے پاس ہے دیکھیں نا کیول NPA ایک بڑا مددہ ہے لگاتار یہاں پر مانگ یہ کی جاری ہے کہ جو NPA بن کیا گیا ہے وہ راج سرکار کا قدم صحیح نہیں ہے ایسا جو ہے ڈاکٹرز آسوسیشن کہہ رہی ہے جبکہ راج سرکار کی دلیل یہ ہے جو ورطمان میں ڈاکٹر کاری رت ہے ان کا تو NPA بن نہیں کیا گیا ہے یہ کیول انہی پر لاغو ہوگا جو یہ آدیش جاری کیا گیا ہے یہ جو نئے ڈاکٹر بھرتی ہوں گے انہی پر یہ آدیش ہو ہے لاغو ہوگا ہم نے دیکھا کہ مکہ مندری کس طرح سے ناراض اس پر ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جن کا NPA بن نہیں کیا گیا ہے وہ کیوں ہر تال پر جا رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ آج اس بیٹت میں کیا کچھ ہونے والا ہے کاریب بارہ ساڑے بارہ بجے کا سمیہ جو ہے نردھارت کیا گیا ہے راج سچی والے میں یہ بیٹت ہونی ہے جو جانکار یہ بھی نکل کا راج ہے جو بہت ساری مانگ ہے لمبے سمیہ سے لمبت ہیں پور سرکار کے سمیہ بھی جو لمبت مانگے تھی وہ بھی آج جو ہے رکھی جائیں گے کیول NPA ہی ایک ایسا مدعہ نہیں ہے جس پر باتچیت ہونی ہے دوسرا مدعہ یہ کہ چارنو چودہ کا مدعہ ہے ڈاکٹرز کی جو پرموشنز ہیں ان کا مدعہ ہے کچھ اور مانگے جو ہے جو ہے جو ڈاکٹرز آسوسیشن ہے جس میں میڈیکل آفیسرز ہے جس میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں اور جس میں جو سٹوڈنٹ ہی رہتی ہے اسیے جسے کہا جاتا ہے وہ بھی آج اس بیٹھک میں شامل ہوں گے یہ جانکاری مکلتا رہی ہے بلکل رنبیر اس سے پہلے کیونکہ آج جو چھٹا دن پینڈاؤن سٹرائک کا ہے ڈاکٹر بھی اپنی مانگو پر ایک طرح سے آڑے ہوئے ہیں سرکار نے کئی سطو پر اس سے پہلے ایک طرح سے کوشش کر کے دیکھی کہ یہ سٹرائک ختم ہو جائے اور کسی طرح سے بات بن جائے کئی سطو پر باتچیت اس سے پہلے بھی ایک طرح سے ہو چکی لیکن بات نہیں بنی ہے آج خود اس بڑے مدے میں سی ایم سکھو ایک طرح سے شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ یہ بیٹھک ہوگی کیا لگ رہا ہے کہ سی ایم کے اس بیٹھک میں شامل ہونے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے موکھے منتری کے ساتھ بیٹھک اس لئے بھی مہترپون ہے کیونکہ جو عدی سوچنا جاری کی گئی تھی ویٹ بیواغ کی طرف سے جاری کی گئی تھی جو ان پی اے بند کرنے کی عدی سوچنا تھی اور ویٹ بیواغ ابھی موکھے منتری کے پاس ہی ہے تو ایسے میں اگر یہ عدی سوچنا اگر راج سرکار کو وافس بھی لینی ہے تو وہ موکھے منتری ہی لے سکتے ہیں اس پر جو ہے بیٹھکیاں پر ہونی ہے جو سوافت لاکھ سے جڑے آنے یہ مسئلے ہیں آیوش بیواغ کے مسئلے ہیں ان پر یہ چرچہ ہونی ہے یہ دیکھنے والی اہم بات ہوگی کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کا NPA بن نہیں کیا گیا ہے لیکن جو آنے والے ڈاکٹر ہیں جو بھرتی ہوں گے انہیں NPA نہیں ملے گا تو وہ اپنی ڈاکٹر فرٹینٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں بیچ کا راستہ آج کیا نکلتا ہے یہ پینڈرون سٹرائک جو ہے وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی آج جو ہے امید ہے کہ کوئی حل اس میں نکلے گا بلکل رنبیر جس طرح سے ہم بیچ کے راستے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تو اس سے کم پر ایک طرح سے جس طرح سے ان کا موڈ لگ رہا ہے کہ وہ NPA سے کم پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف سرکار چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے ایسے میں ایک اڑچن ضرور ہے کیونکہ ڈاکٹر اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے اور سرکار چاہ رہی ہے کہ NPA نہ دینا پڑے اور کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے تو ایسے میں مشکل تو ہوگی دیکھیں سب سے بڑی ارچن کیا ہے سب سے بڑی ارچن ہے راج سرکار کی برطیستی راج سرکار بار بار یہ حوالہ دے رہی ہے کہ کوئی ابھی ایسا بڑا فیصلہ راج سرکار نہیں دے سکتے جسے سوگار دی جا سکے اس لئے موکہ منتری کئی بار یہ کہا چکے ہیں کہ کڑے فیصلے یہاں پر لینے ہوگے تو کڑے فیصلے جو لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے آپاد کالین سیواؤں میں جو ہے وہ اس شرینی میں وہ آتے ہیں اور ان کا جو کام کاج کس طرح کا رہتا ہے وہ سبی کے سامنے ہیں اور ان کی بہت ساری سمسیاں ہیں دیکھنا ہوگا کہ بیچ کا راستہ کیا راج سرکار نکالے گی بلکل رنبیر یہاں پر اسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کا خزانہ بھی کھالی ہو اور کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے سب کو ایک طرح سے خوش بھی رکھنا ہے جس طرح سے آپ سرکار کے ویتی حالت کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں سرکار تو نہیں چاہ رہی کی کوئی بڑا تحفہ دیا جائے لیکن جو پہلے چیزیں چل رہی تھی ان پر اگر کسی طرح کی کٹوٹی ہوتی ہے تو جس طرح سے ان پی اے کو لے کر ڈاکٹر ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کیسے دور ہوگی اور کیا سی ایم کی آج کی اس بیٹھک سے یا سی ایم کا جو اسواشن ہوگا وہ ایک طرح سے ڈاکٹر مان لیں گی یہ رنبیر بہت اہم ہو جاتا ہے جی آم بالکل یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ہاں ابھی سرکار کے سامنے زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جو پینڈاؤن فرائک ہے جو ہرٹال ڈاکٹر کر رہے ہیں وہ ماتر جو ہے سوا گھنٹے کی ہے اور اس ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے وہ پروابط نہیں ہوں گی اور جو سامانے مریض کو جس طرح سے دیکھا جاتے ہیں اوپیڈی میں ہو اور آپریشن جو ہے کوئی ٹالے نہیں گئے ہیں تو اس طرح کی کوئی پریشانیاں پر نہیں ہے لیکن ہاں اگر بات اگر کہیں بگڑتی ہے گاکٹر اگر پوری طرح سے سٹرائک پر آ جاتے ہیں تو سواست کے ویوستہ جو ہے پوری طرح سے چرمرا جائے گی لیکن لگتا یہی ہے کیونکہ سرکار کو جو ہے پہونس کو ستہ میں آئے ہوئے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اب امید یہی کی جاری ہے کہ شاید بیچ کا راستہ آج نکل کر آئے گا دونوں پکش چاہے وہ ڈاکٹرس ہو چاہے راجے سرکار ہو دونوں پکش کسی سمیلکے پر آج آ سکتے ہیں ایسی جو ہے امیدیں ہیں اب تو بلکل رنبیر آپ نظر بنا رکھئے ساڑھے بارہ بجے بہت امپورٹنٹ یہ بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک سے کیا کچھ نکل کر آتا ہے یہ دیکھنا بہت ہے موگا بہت بہت شکریہ رنبیر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے چلی آگے پڑھیں گے ایک اور بڑی خبر اس وقت ناہن سے خبر آ رہی ہے جہاں مزدوروں کا دھرنا پردرشن ہے NH707 میں نرمال کار میں کارلت مزدوروں نے پردرشن کیا ہے بینہ نوٹس کے باہر کے جانے کے ویرود میں دھرنے پر بیٹھے ہیں مزدور تو ناہن سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ مزدوروں نے دھرنا پردرشن کیا ہے NH707 میں نرمال کارلت مزدوروں نے پردرشن کیا ہے کیونکہ بینہ نوٹس کے کئی مزدوروں کو ہٹا دیا گیا ہے کام سے جس کے چلتے اب ویرود دھرنے پر یہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں پچاس تقریبا پچاس مزدور بتا جاتے ہیں جنہیں بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی طلا کے کام سے ہٹا دیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ مزدور ناراض ہے ویرود پردرشن کر رہے ہیں کہ آخر وجہ بتائی جائے کہ ان کے طرف سے کمی کیا ہے یا کس وجہ سے انہیں کام سے ہٹایا گیا ہے اور اسی وجہ سے لگاتار یہ مزدور ویرود پردرشن کر رہے ہیں کہ جو ایڈمنیشٹیشن ہے یا جو کمپنی ہے وہ یہ بتائی کہ آخر ان مزدوروں کی کیا کچھ غلطی ہے کیا کچھ کمی ہے جس کی سزا اتنی بڑی سزا انہیں دی جا رہی ہے کہ انہیں کام سے ہٹایا جا رہا ہے جیسے کی آپ کو معلوم ہے نیت سات سو سات فیس تھری پر جو کمپنی دوارہ جو ہے ہمارے پاچاس کے لگ بگ مزدوروں کو باہر کیا گیا ہے آج اسٹرائک کا دوسرا دن ہے ہم نے ایک مانگ پتر نو اپریل کو کمپنی پرابندن کو دیا تھا جس میں پروجیکٹ ڈیریکٹر مورت کو رودرب انفرا کو اور تمام اسسٹنٹ کمیشنر جوائنٹ کمیشنر و لیبر کمیشنر کو جو ہم نے ہے این ایس ویباز سے سمبندت سب کو جو ہے ایک مانگ پتر ایسٹیم کے مادیم سے بھی دیا تھا جس کے چلتے ہم نے یہ مانگ کی تھی کہ دو تین مہینوں سے جو ہے ہمارے بہت سارے مزدوروں کو جو ہے یہ تنکہ نہیں دے رہے تھے ویتن نہیں دے رہے تھے لیکن ان لوگوں نے دو تین مہینے تک مزدوروں کا سوشن کیا اور پچھلے دو سال سے لگاتا ہے اور یہ لوگ جو ہے مزدوروں کو جو شرم کانونوں بنتے ہیں جو شرم کانونوں کے ادھار پر ان کا جواننگ سلپ ہوتی ہے ویل سلپ ہوتی ہے آپ ان کا چھوٹیاں بنتی ہے ان کا آٹھ گھنٹے کا کام بنتا ہے سمجھ پر ویتن منتا ہے وہ جو ہے کمپنی دوارہ ان کا سوشن کیا جا رہا تھا بار بار کمپنی کو سوچت کرنے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس پرکار سے اس کو جو ہے کاغنیجنس میں نہیں لیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پہلے دن جب ہم لوگ مانگ پتر دینے کے بعد سٹائک پر گئے کمپنی پروندن سے باتچیت کے لئے انہوں نے بڑھا ہے لیکن انہوں نے مزدوروں کو واپس رکھنے سے جو ہے منع کر دیا حالانکہ یہ یہ ویداؤٹ نوٹس کے ان لوگوں نے ان کو باہر کیا ہے جو کی بہت ہی غلط ہے ہماری آج بھی سرکار سے وہ پرساشن سے وہ یہاں کے کمپنی پروندن سے یہی مانگ ہے کہ ان کو ترنت پر بہت سے واپس رکھا جائے اور جو شرم قانون کا جو آپ الانگن کر رہے ہیں جو آپ ای پی ایف وغیرہ یہ سائی جو ان کی چھوٹیاں بنتی ہے جو آپ انہیں نہیں دے رہے ہیں ٹائم پر ویتن نہیں دے رہے ہیں ہماری آج آپ سے پھر سے یہی مانگ ہے کہ آپ جو ہے اسے جو ہے مزدوروں کو سمیں رہتے دیں تو سی ٹو کے بینر تلے یہ پردرشن کیا جا رہا ہے مزدوروں کا آپ کو بتاتے چلیں کہ ناحن سے بڑی خبر ہے جہاں پر مزدور ہیں وہ دھرنے پر ایک طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزدوروں کا دھرنہ پردرشن جاری اس پر اور اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے سیوگی ستیش ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ستیش مزدوروں کی کیا ڈیمانڈ ہے کس وجہ سے لگاتار جو مزدور ہیں وہ NH707 پر اپنا ویرود پردرشن کر رہے ہیں بلکل آپ کو میں یہ بتا دوں آج دوسرا دن ہے جب یہ مزدور لگاتار جو ہڈتال پر پیٹھے ہوئے آروپ ان کا یہی ہے کہ ان کو بینا کسی نوٹس کی کام پر جو آپ ان کو رکھا جائے تھا اس سے نکالا گیا اور لگاتار شروع سے ان کا یہ کہنا ہی ہے کہ جب سے کمپنی نے کام شروع کیا شروع سے ہی یہاں پر جو مزدوروں کا شوشن کیا گیا تھا ہی طریقے کے گمبیر آروپ آپ پر جو مرمان کاری میں کمپنی جو کیا اس پر لگائے گئے آروپ یہ کی ستھانی جو لوگ ہے جنہیں پرمکتہ کے عدا پر روزدار دیا جانا چاہیے تھا ان کو روزدار سے ہٹایا جانا اور بہاری راجیوں کے کامگاروں کو یہاں پر بلائے جا رہا ہے تو اسی کو لے کر یہاں پر یہ پردرشن چل رہا ہے سیٹو کے بینر پر یہ پردرشن ہو رہا ہے آج پردرشن کا دوسرا دین ہے اور ساتھ طور پر ان کا کہنا مزدور ہوگا کہ جب تک ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے جب تک لگتار ان کا یہ پردرشن یہاں پر جاری رہنے والا ہے اور سب سے بڑی مانگ یہی کہ ان کو مزدوروں کو بینہ کسی بجے کے کام سے نکالا گیا ان کو باپیس رکھا جانا چاہیے جی بلکل ستیش جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریبا پچاس مزدور ہیں جو ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور ان کے ویرود پردرشن کا آج یہ دوسرا دن ہے آنی کل سے ہی یہ ویرود پردرشن چل رہا ہے جس کمپنی کے انڈر یہ لوگ کام کر رہے تھے جس کمپنی نے انہیں کام سے ہٹایا ہے کیا اس کمپنی کی طرف سے ابھی تک کوئی ریاکشن آیا ہے اس کمپنی کا کیا کچھ کہنا ہے جب یہ مزدور بات کرنا چاہ رہے تو کسی بھی طریقے کا کوئی سکاراتم جواب ان کو نہیں مل پا رہا ہے اور یہ جو پردرشن مزدور کر رہے ہیں ان کا پرشاتن سے بھی بار بار آگرے کر رہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ بات چیت کریں انہیں تھا یہ گتیروں اور زیادہ بننے والا رکھو سکتا ہے آنے والے سمیں میں آپ پر جانے سر جنرمان سارے چل رہے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے بھی جو مزدور کو قدم اٹھانا پڑے بلکل ستیج جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ مزدور لگتار پردرشن کرنا اور انہیں سی ٹو کبھی ایک طرح سے سپورٹ ملا ہے ایسے میں آنے والی دنوں میں اگر ان کی بات نہیں مان جاتی ہے تو اپنا ویرود پردرشن اور تیز کریں گے اور سی ٹو کے ساتھ آنے سے ان ایک مضبوطی بھی ملے گی اس پردرشن میں سی ٹو کائم نے ساتھ ملا ہے اور سی ٹو کہ جو دلہ دھکش والچنگل کی طرف سے بھی سابطہ پر یہ کہا گیا کہ یدی جلد ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے کمپنییں نہیں مانتی اور پرشاستن اس پر گورن نہیں کرتا ہے تو وہ گراندولہ نیاں پر کیا جائے گا ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ جو دلہ پرشاستن کیوں کیونکہ کئی بار پہلے بھی ان طرح اس بارے میں جو کیا جا چکا ہے کہنا ان کا یہ بھی کہ بی تینو اپریل کو ایک مانگ پتر بھی سوپا گیا تھا سببندی بیباہو کیا دی کاریوں کو پر لگا تھا مزدوروں کے مانگوں کو انسون یہاں پر کیا جا رہا ہے بلکل ساتیش جس طرح سے بھی ہم یہ ریپورٹ میں بیان سن رہے تھے مزدوروں کا ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک ٹکراؤ رہا ہے مزدوروں کے بیچ میں کمپنی کے بیچ میں وقت پر انہیں سیلری نہیں دی گئی ان کی جو چھٹیاں تھیں وہ چھٹیاں نہیں دی جاتی تھی اور ان سے اوور ٹائم کام بھی لیا جاتا تھا اور اب انہیں ایک طرح سے ہٹا دیا گیا تو ایک ٹیسل پہلے سے بنا ہوا ہے مزدور اور کمپنی کے بیچ میں بلکل شروعات سے ہی میں آپ پر دیکھ رہے جب سے اس این ایس کے صداری کرنی کا یہ شروع ہے جس پر قریب تیرہ سو کروڑ روپے خج کے جا رہے شروع سے ہی یہاں پر جو کمپنی پربندن اور کامگاروں کی بھی جو ٹکرا ہو رہا ہے اور ایک چیز ہم نے یہاں پر اور دیکھا ہے شروع سے کمپنیوں کی منمانیاں یہاں پر جو وہ حابی رہی ہے تو صاحب طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے کے قدم میں آپ پر اٹھائے جانے چیز این ایس کے پربندن کو شاید وہ قدم نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کارانہ ہے کہ آج کمپنیوں کی جو منمانی ہیں وہ مزدوروں پر بھاری پڑھے گئے بلکل ستیش آپ نظر بنا رکھیں اس ویرود پردرشن پر دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اور اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے تو ناحن سے ایک خبر ہے جہاں پر تقریباً پچاس مزدور ویرود پردرشن پر اترے ہوئے ہیں کمپنی نے بغیر نوٹس اور بغیر بتائے انہیں کام سے نکال دیا ہے کمپنی سے نکال دیا جس کے چلتے ہیں ان کے اندر روش ہے ناراضگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ویرود پردرشن کر رہے ہیں اس کمپنی کے خلاف لگتار خبروں پر نظر ہماری بنی رہے گی فیلحال یہاں پر رکیں گے بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی وہ ان پیٹ کی پیشنٹڈ بائی پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع چلی برک بہت آگے پڑیں گے کنورزلے سے خبر ہے جہاں پریٹن کو نئی اڑان دینے اور ایڈونچر سپورٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے زلی کے الگ الگ اسطحانوں کے چین کے لیے ٹرائل ہو رہے ہیں ریور رافٹنگ پیرا گلائڈنگ کی سائٹس وکسٹ ہوں گی اس کے لیے انتیم نیرکشن کا کیرچ چل رہا ہے کنورزلہ پریٹن کے درشتی سے دیش و دیش میں خاص اسطحان رکھتا ہے پرتیورش کنورزلے کے خوبصورت وادیوں میں سیکڑوں ٹوریسٹ یہاں آتے ہیں ہم نے سپٹمبر اینڈ اکٹوبر میں ٹوریزم سے ریلیٹ کافی ٹرائلز کرایا تھے تو وہ اب سیکنڈ ٹرائل کا فیس چل رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے چتکل میں پیرا گلائڈنگ کا ٹرائل کرا جو سکسیسول رہا پیر اکشن کے پاس ہی دو کلومیٹر کے سٹیچ میں رافٹنگ کا ٹرائل کیا گیا تھرڈ نمبر پہ جو رلی بریج کے آس پاس جیٹ سکی کا ٹرائل کیا گیا یہ تینوں کی ٹرائلز سکسیسول رہے ہیں شملہ کے روہڑ میں سی ایم سکھو نے دورہ کیا اس دوران سی ایم نے سرکار کی اپلپ دیا گنمائی ساتھی سی ایم سکھو نے ہر مہنے ٹو پوائنٹ تھیری ون لاکھ مہلاؤں کو پندرہ سو روپے جل دیے جانے کے بعد کہی اس کے علاوہ روہڑ میں امبیٹکر بھون کے لیے تیس لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کی اور کہا کہ ڈوڈرا کوار کے لیے اترکھنڈ سے ٹنل بنانے پر بچار کیا جا رہا ہے جس کے لیے اترکھنڈ سرکار سے اس ویشے پر بات کی جائے گی ہماری سرکار نے الیکٹیکل گاڑی جو کمرشل ہے ٹرک ہے پس ہے اس میں پچاس پرتیشہ سبسیڈی دینے کی بات کہی ہے بجٹ میں تردان کی حق کروایا ہے جو ٹیکسی والے ہیں اس سے میں کہوں گا کہ آپ الیکٹیکل گاڑی لیجئے اگر چودہ لاکھ کی الیکٹیکل گاڑی آتی ہے تو ہم نے سات لاکھ رپیہ سبسیڈی دینے بس والوں کی بس اگر ایک کروڑ کی آتی ہے سرکار پچاس لاکھ اپنپت کروائیں گی یہ کیوں ان کو سمیدھانے دی جاری ہے یہ اس لیے دی جاری ہے تاکہ پریہ وان کی درشتی سے ہمارا یہ پردیش مکسی تھو اور پریٹک کی درشتی سے ہمارے یہاں باہت ادک پوریسٹ آئے یہ سب چیزیں آنے والے سمیں کے لیے ہیں ہم نے دو سنگوں کے بارے سروے کرنے کے لیے بارہ میں نے پیانے ایڈیش اندر دیشتے دی ہے کیونکہ روڑوں کو میں اچھی طرح سے جاتا ہوں ٹوٹا کو آر بھی میں گیا ہوں آپ سنوئے کیسے پڑے یہ ایسے نہیں بنتی ہے بہت مہنگا کام ہے یہ پیسہ چاہیے لیکن بسٹی کو صحیح ہے نمارا ایک تو ہاتھ کوٹی سے جو جبور میں روحی تھاکور جی کا ڈیپوٹیشن ملا تھا کھڑا پتھر سے کھڑا پتھر سے جو شورٹ کٹ سرک بنی ہائیٹ کوٹی کے لیے روز ہوا یہ بیٹھ چاہتے ہیں میرے ساتھ کہتے ہیں روڑوں کو بھی پیدا ہوگا سب کو پیدا ہوگا اس کا اور دوڑرا کوار کی جو پیلو کی بات مولار برنٹیج نے کی ہے اس کو ہم ابھی دیکھیں گے پہلے اس کا سنوے کروائیں گے اور چاہیں گے کہ اترا کھڑ کے چیم نسٹر سے بھی میرے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے کہ ادھر سے کوار کو جوڑا جائیں کس نسٹی بول سے بیماری سرکار کاریہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف سیم سکھو نے ہیماچل کی جنتہ کو بڑی سوگا دی ہے جس میں اب پردیش میں سرسوں کا تیل سینتیس روپیے پرتی لیٹر سستہ کرنے کی بات کہی ہے اور دکانوں میں اب ایک سو دس روپیے پرتی لیٹر تیل ملے گا جس کا انیس لاکھ چوہتر ہزار سات سو نوے راشن کارڈ دھارکوں کو اس کا سیدھا لاب ملے گا اب سکھو سرکار پھر سے آٹھ سو کروڑ کا قرض لے گی اس کے لئے ویت ویبھاگ نے دو عدی سوچنائے بھی جاری کر دی ہیں اس میں پانسو کروڑ کا قرض آٹھ سال اور تین سو کروڑ کا قرض چھ سال کے لیے لیا جائے گا جس کے لئے سرکار آر بی آئی کے ذریعے راج سرکار کی پرتی بھوتیوں کا وکرے کرے کی انہمیں ڈیپٹس موکیش اگنی ہوتری نے شکروار کو اپنے گرہ ویدان سبا شیطر ہرولی کے وکاس کاریوں کا خاکہ تیار کرنے کے لیے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہرولی کی گھالوال وشرام گرم میں آئیوجیت بیٹھا کے دوران ویدان سبا شیطر کے تحت سبھی ویماغوں کے عدی کاری جنپرتی ندھی اور کانگرس کے ورش نیتہ موجود رہے اس موقع پر ڈیپٹس سیم نے کہا کہ ہرولی ویدان سبا شیطر کہتا ہے تو ہونے والے تمام وکاس کاریوں کو لے کر روپ ریکھا تیار کی جا رہی ہے کانسٹیجنسی کا روڈ میپ ہے رولی ویدان سبا کا روڈ میپ تک کیا جا رہا ہے ہاو ٹو پروسیڈ فردر اور کیا کیا پروڈیٹس ہیں اور ان کے کیا فائننشل سٹیٹس ہیں یا سینکشنز کی کیا ستیتی ہے لینڈ کی کیا ستیتی ہے تو ان سب چیزوں کا ملیانکن کیا جا رہا ہے ادھکاریوں کے ساتھ اور اپنے کانسٹیجنسی کے لیڈرز کے ساتھ بوٹ پر جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا منڈی میں کانگریس پردیس صدیقش پردیبا سنگھ نے اپنے دورے کے دوران سندر نگر میں پترکاروں سے بات چیت میں کہا کہ ان کی طرف سے آگامی لوگ سبا چناؤں کو لے کر پوری تیاری چل رہی ہے اور ٹکٹ دینا ہائی کمان کا فیصلہ ہوتا ہے ساتھی کہا کہ اگر انہیں چناؤں لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کو پھر سے نبھانے کے لیے تیار ہیں وہیں اپنے دورے کے دوران پردیبا سنگھ نے کنیڈ اسکول میں چل رہی چھاتراؤں کی انڈر فورٹین کھیل کوت پردیوگیتاؤں کا سماپن کیا تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکار